پہلے بار امریکیا گیا انیس سو نبے میں بھائی صاحب میں اپنی ماں کے پاس گیا جو دنیا میں نہیں ہے لیکن یاد آتی ہے ماں تو ایسا ہے بھاگشالی ہوتے ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہوتے ہیں میں اتنا بھاگشالی نہیں ہوں میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے اس لئے میں ہر منچوں پہ ایک کام کرتا ہوں بزرگ میرے ماں باپ کے برابر لوگوں کو میں ہمیسہ پرنام کرتا ہوں تو مردائی کی کہا جاتا تھا بیٹا میں کہیں امریکہ جاتا ہوں کتک دور ہے میں کہیں سترہ ہجار کلومیٹر ہوای جہاد بیٹا ہوای جہاد بگڑی ہی تو کہیں بنایا بر کہاں اتار ہی میں کہیں بگڑیس تو گئے پرمنٹ اوپر وہ کونوں موٹر سائیکلوں ہیں جنرل نیچے لا کے دیکھا دی چھوٹو میستری میرن دیکھ تو اسے کہیں کہیں بگڑیس مجدگیس ماں ٹکیٹ کٹیس ایسے کہ اسے کر رہا تھے تم بیٹا بہت لیسک ہے تیسے کر کر دین بر جا تھا میں کہیں دیڑ مہین آover ات کب بڑ ڈبّم ٹھے تھیر دھر کے دے رہا تھا ٹھے تھیر مطلب چھتٹیز گڑی میلز آپ سب جانتا ہو ٹھے تھیر گوڑنی جانے ہیں جانتا ہو کینی ہاتھ بڑھا کٹیوڑ понрав знает ٹھے تھیر گوڑنا میں سب جانتے تھے تھے ٹھے تھیر کچھے نے جان ga ہی میں تھے تھیر دھر کے کیوں سکاؤگو ایئرپورٹ میں امیگریشن میں پکڑا گیا وہ امریکن آدھیکاری کہا جائے what is it میں کہا ہے تھےٹری کہ اس what تھےٹری میں کہا دبا سر جہی پر تھےٹری نہیں سر ہے ہم کو گرب ہو نہ کی اپنے اوپر کہ ہم ہم ہیں ہم ہم ہیں چھتیس گڑیہ چھتیس گڑیہ ہے چھتیس گڑی کے بہت کن سبد ہے جے کر کونوں بھاسا میں کوئی سبد نہیں سنگل ورڈ ہے چھتیس گڑی چھتیز گڑی میں جیسے جو جوا جو جوا کے سالے کونوں سب دن یہ دوسر کونوں بھا سالو انگری جی ہندی اردو کونوں نے یہ بھوکوا بس رنگ دے ہمارے ایک آدھیکار ہیں چھتیز گڑی ریچ لینگویج ہے مور بھوجی بھی ہاں بلاسپور میں ہوئے رہی اگر سسرال گھلو بلاسپور ہے اپن میں آٹھویں پڑھت رہا ہوں تو للے بھر آئے وہ سمیں بلاسپور بہت چھوٹے رہی سے سہی میں بلاسپور رہی سے کبھر ایک دوسر سے بہت پیار رہی سے وہ سمیں سہی میں بلاسپور رہی سے کبھر پرتا پٹا کیج کے پاس وہ سمیں سہی میں بلاسپور رہی سے جب ہم سوبیرے اٹھ کے سمتوز بھوان کے سبلے پہلی کاندھا بڑا کھان سہی میں بلاسپور ہے اپن بھوجی لے بھر آیا ہے تکوٹی بیدہ ہوت رہا ہے روات رہا ہے کٹھن کٹھن کے کدودن میں نیجا بابو نیجا جائل پر ہی بیٹی جائل پر ہی کسی کرے ناری دھرم درے ہی بیٹی جائل پر ہی میں ہاساؤں مرد ہو جی کہا ہے تم کو سرم نہیں آتا لڑکی بیدہ ہو رہی ہے تم ہس رہا ہو میں ایک اور ناٹا کے پورا ابھی دیکھ بے سیکنڈ فیس ہے اسے کی اور مانونی آپ وہ جمعنہ میں بس ہر نکلیس یہاں لے اوسلا پورگیریس ہے اور پان دکان کیا گم بس کھڑے ہو گئے تو ٹھوڑی ہے اپن فریز سو روم ڈیلیوری والے نوہ دولہلا کوہنی مار کے بولیس پان لانتے جی ہاتھ ایک پیار سے کونو کوہنی مار ہی کونو پان لانتے جی کسی بھائی صاحب صحیح بولا پان لانے لانتے جی سکیت پان لانے برگیت میں جی دیکھو کر سیکنڈ فیس اب پان لان کے دیس مو میں ڈاریس بھو جی بڑا سرطہ کرت رہی سے بھائی ابھی بہت روہت رہی سے کہاں بتاؤں اسے کہاں چمن باہر نہیں ڈیلوائے رہے ہو کا یہ یہ پتلا کیا ویڈیو فلم بنا رہے ہیں کہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ موبائل کا مادل دکھا رہے ہیں میرے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب ایک چیز میں آس تک نہیں سمجھے ہوں ٹوری مان جب اپن سیل فی کھیسٹھیں تو اپن مو لہا بکری برو بر آس تک نہیں سمجھے آنکھر ایک دم بڑے کر کے بھیسی برو بر آنکھر ایک پھاک ڈال بے پلک کے باہر نکل دیئی آنکھر سیل فی کریں ایک دم مو لے اسے بوکری برو بر مو لے بناتے ہیں اب بن کرو لائپ کر رہے ہیں کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں آپ کو کون بگاڑ سکتا ہے ناری شکتی مہا سکتی پرس بیچارہ سہن سکتی آدھی کال سے اسے چلا تھے آئیے بیسے آگیا ہے مہوری جی میں آپ کا سواگت کرتا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ میرے وہ آلو گنڈا کھلا کے بھگ گئے سوچے اب نکل جاؤ دوبے جی کھا لیے اب نکلو بہت بڑی ہاں سن رہے ہیں بہت بڑی ہاں سن رہے ہیں کیا ہوتا ہے ہم لاکھوں کی بھیڑ میں کبیتہ پڑھتے ہیں ہم کو عادت ہے لاکھوں کی بھیڑ میں پڑھنے کی لیکن جب ہم پریوار کے بیچ کبیتہ پڑھتے ہیں وہ بھی سو دیسی پریوار کے بیچ کبیتہ پڑھتے ہیں تو یہاں پر آوازہ تیہ آتما میں کہ میں اپنے پریوار کے بیچ او سو دیسی آندولان او سو دیسی یگ یو سو دیسی میلہ سے جڑے ہوئے لوگ ایگر من کے کانفیڈنس تک رہے تیک اکرون پوچھ بے کچھے توٹ لئی کا توتر آتھے کا ہمیشہ نہیں توتر آئے بول تھے تب توتر آتھے آئیکن لیبل بہت ہے 36 گریہ آسانی میں مکلو ہاتھ بہت بہت تیجے او کائے آدمی نا جان بوچ کے گلتی نہیں بولا فلو میں گلتی بولتا کونو ککرو کھر جاہی او لہیکل آت رہی تو لہیکلہ دس دیس روپیہ دھراتے سے ششتہ چار میں خجینہ کے لئے کھالے بے بابو اسی کی نہیں یار بچے پیسہ مات ہاں 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 آتا ہوں کبھیسہ پڑھ کے سمپر کرتا ہوں بہت کام آت میں دیکھ جگہ کبھیسہ ملن کرت رہا ہوں ایک جن عورت ہے اس کہ ہی تھوڑا بول دیجئے راملال کہاں ایسے کر کے ان کو بلا دیجئے میں بولتے راملال جہاں کہیں ہوں آ جائیں آت کی پتنی آپ کا انتجار کر رہے ہیں راملال کھڑے ہوئی تو کربائی کیسے بیٹ جہ بیٹ جہ میں دیکھت رہے ہیں کہوں دوسرا جگہ تنینی کر گئے تو بیج بیج میں یہ جن گھوسڑا ہوتے نا یہ بڑا کٹھین ہے اور وہ سامانانتر مور سے بھیڑے ہیں لیکن وہ نہیں جانا ہے یہ سرین دوبے کہ رات بر بول تبوں میں تو روپر حاوی ہو کے ہی جاؤں کہ اب ہم برامان آدمی ہیں ہم تو جندگی سے کھالی بولج بر تو سکھے نو کچھوں نہیں آئے ہم لے ایک ایک کام آتے بول تھن او میٹھا بول تھن پس پباٹکا میں سیتا جی بھگوان راملہ دیکھی ایک بڑی ہاں پرسنگ آپ کو ناری شکتی بیٹھی ہیں بیٹیوں کی بات کر رہا تھا میں چھوڑ گیا تھا بیٹی کیا ہوتی ہے بیٹی ماں ہوتی ہے بہن ہوتی ہے پتنی ہوتی ہے پریمکہ ہوتی ہے ساس ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے بیٹی بیٹی اس کا مول کردار ہے جندگی بھرو بیٹی ہوتی ہے پھلی پھولی ٹہنیاں جڑوں کے طرف مڑی رہتی ہیں ارے بیٹیاں کہیں بھی رہیں ماں باپ سے جڑی رہتی ہیں بیٹیاں کہیں بھی رہیں ماں باپ سے جڑی رہتی ہیں بیٹوں کے ساتھ ماں باپ رہتے ہیں انہیں آبھاس ہوتا ہے اور بیٹی ساتھ سمندر پارسکاگو میں ہو اور ماں رائیپور میں خانس دے تو بیٹی کو احساس ہوتا ہے یہ بیٹی ہے اگر مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا من پورا بہاک آئے ہیں مگرو کانٹریبیشن ہے رات کے گیارہ بجے نیبو ادرک لانا رہیت بیٹی نہیں لانا بیٹے چلانتے ہیں بیٹا کبھی کانٹریبیشن ہے بیٹا بیٹی دائیں بائیں ہاں ہے ایک ماں باپ کے لیے زندگی آپ اپنی خپا دیتے ہیں بیٹوں کی زندگی سموارنے کے لیے اور جب آپ کھاٹ پر پڑ جاتے ہیں تو وقت نہیں ہوتا ان کے پاس آنے کے لیے ہم ایسی ترازدی کو جیتے ہیں سمات بہت بدلہ بدلے پریویش میں بھی ہم آپ کو خوش رکھ لیتے ہیں بڑی بات ہے یہ کھا ہے چھتیز گھر میں جب سے راجبنی سب ہو سیار ہو گئے سب ہو سیار ہو گئے نہ وہ بہوا اس ایک دم مہا جنگر چوٹی کچھوں کام نہ کرے دن بار سوٹے رہے تو کر سا سا سو چیز میں کر ہوں تو لاج میں بہو کری بہارے لگے تتکہ بیٹا آگے کھا کرتھو دائی بہار اتھم بیٹا بہار اتھو رے رکمنی باری وہ ٹی وی دیکھا تھے بیٹا وہ ٹی وی دیکھا تھے لڈے میں بہار ہوں انہوں لڈے لگے تتکہ میں بہو بہار آگے کیوں جھگڑے کر رہے ہیں کیوں جھگڑے کر رہے ہیں ایک دن تم بہار دیا کرو ایک دن تم بہار دیا تالیب جاؤ ساس لینا ہے ترکی ہوئی سب ہو سیار ہو گئے آج اگر بیہاو کے بعد آٹھ دس مہینہ باد کنوں نوہ بہو نیبو ایملی مانگے تو ساس یہ سوچ کے خوش مت ہوئے کے ناتی ہوئیہ ہے یوں ہو سکت ہے رات کے دارو نہ اترے